میں حیال ہوں کسی اور کا اس کی فرسٹ اپیسوڈ جیسے وہ کافی زیادہ انتظار کے بعد آنے اور ہو چکے ہیں اور فرسٹ اپیسوڈ میں علی رحمان اور حریم فاروق کی جو کیمسٹری ہے اور جو ان کا میلی کے سکین پر پرچی جو ڈراما ہے وہ مووی تھی اس کے علاوہ دائیار دل جو ڈراما تھا اس سے ان کا جو کپل جیسے کافی زیادہ مشہور ہوا اور اب جو ہے یہاں پہ بھی ان کی کیمسٹری جوتی ہے وہ شو ہو رہی ہے اس کے بعد اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریویو دے جانے رہے ہیں فرسٹ اپیسوڈ کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند جائے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا فرسٹ اپیسوڈ میں جو ہوتا ہے یوزنل جو ہے فرسٹ اپیسوڈ ہم ٹی وی کی ہر ڈرامی کی جو ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے ایسے ہی بتایا ہے دانیا جو ہے یہ لیو ٹرائنگل ہے دو لڑکیوں ہیں ایک لڑکیاں کافی زیادہ ٹیپیکل سٹوری ہے اس میں ذریعب جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ علی رحمان نے بہا رہے ہیں ارمان جو ہے وہ کافی نیا لڑکا ہے ایک پوری اپیسوڈ دیکھنے کو بات جب مجھے لگا ارمان جو ہے وہ اپیرنٹلی اس کی یوزنل رکھ ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے لیکن اس کے وائس پوری اپیسوڈ میں ایریٹیٹنگ سی تھی مجھے نے لگا کہ یہ صرف مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ صرف میری لیے ہے یا پھر سب کوئی ایسے ہواد لگی تھی اس کی اور مجھے لگتا ہے کہ ایکٹنگ تو وہ شاید کر لیں لیکن اس طرح والے ان کے وائس سے ہوتے ہیں وہ اتنا در آکے چل نہیں پائیں گے اس کے بعد دانیا حریم جو ہے کافی زیادہ اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہے اور اب تو انہوں نے ویٹ لوس بھی کیا اور ان کا فگر بھی کافی زیادہ اچھا ہو گیا اور پورے ڈرامے میں کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی ڈرامے کی شروع میں یہ جاتا ہے کہ دانیا کو لگتا ہے کہ ذریعب اپنا نشتہ رہ کے آ رہے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے اپنے بھائی کے لئے اور مان جو کہ باہر سے آئے اور اس سے دانیا پسند آگئے اور وہ چاہتا ہے کہ دانیا کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے لیکن جو ہے وہ ذریعب پہلے تو اسے یہ شوق والی بات لگتی ہے ذریعب کی ماں جو ذریعب اس گھر میں جو ہوتا ہے وہ لپالک بیٹا ہوتا ہے ان کا اور وہ کافی زیادہ اس سے اس کی ماں ہے وہ ویسے تو محبت کرتی ہیں لیکن اس معاملے میں وہ اپنے سگے بیٹی کو ترجیح دیتی ہیں اور پھر جو ہوتا ہے یہ پورے لف ٹرائنگل شروع ہوجاتی ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ ان دونے کی شادی ہو جائے گی ذریعب کیا کرتا ہے یہ تو آگے پتہ چلتے گا لیکن علی رحمان نے اس ڈرامی میں کافی اچھے ایکسپریشن دیا اور خوبصورتی سے کردار کو نبھایا ابھی تک تو ایسے لگا یہ ایک سٹوری میں ایسے لگتا ہے یہ ایسا کیونکہ ہے کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور پاکستانی جو میں انہوں نے یہ بتا رہے یہاں پہ بھی بتا رہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے باپ کی وجہ سے اور باپ کے پجو جو ذریعب کے اور ارنوان کے ابو کے احسانات ہیں اس کی وجہ سے یہ جو ہوتا ہے وہ قربانی دینے کا سوچتی ہے اور ذریعب جو اس کی محبت ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے لیکن آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ می بھی یہ بات جو ہے وہ اس کی حق کے لیے شاید صحیح ہو لیکن پاکستانی ڈرم جو یوزیل ہوتے ہیں ایسے ہی ہو عورت کو مظلوم دائر کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ہمیں عورت کو ہمپارورنمنٹ دینے چاہیے اور بتانا چاہیے کہ پاکستان میں جو حواتین ہیں ان کو ایک ور ڈرائٹس مل رہے ہیں اور جو کہ ہے حقیقت ہے اسلام کی جو ہے اچھا یہ اور باقی ڈریسنگ جو تھی وہ کافی تو خوبصورت تھی علی رحمان جو تھے ان کی تو پرسنیلٹی بھی کافی زیادہ اچھی تھی اس کے رابع جو ہے عرمان کے ایکٹنگ نارمل تھی اور عرمان جو ہوتا ہے وہ اپنے بھائج سے بھی کافی زیادہ محبت کرتا ہے اچھا بتایا ہے اور رشتوں کا اقدار کا اس پوری اپیسوڈ میں اچھا بتایا ہے ہوا ہے آپ کو یہ اپیسوڈ دیکھیں کیسا لگا ہے اپنی رائے سکمینٹ سیکشن میں ضرور رکھا کیجئے گا مجھے تو ایسا لگا کہ یہ سموٹ ٹیپیکل سٹوری ہے دو لڑکی ہیں ایک لڑکی ہے جو اس لڑکی جسے محبت کرتی ہے اس سے اس کی شادی نہیں ہوگی اور لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس اپیسوڈ کے بارے ہیں ابھی سوڑا ورال اچھی تھی ڈراما تو ایسے ہی ہوتا ہے ٹیپیکل ہی ہوتے ہیں بہت کام ہوتے ہیں ڈراماز جو کہ داستان ٹائپ ہوتے ہیں اور اچھے بارے ہوتے ہیں اپنی رائے سکمینٹ سیکشن میں ضرور رکھا کیجئے گا تینکیو